ایشوریہ رائے جو ہمیشہ سے ہی ریڈ کارپٹ کے جان ہی رہی ہیں اور ایک سپر موڈر کر رول پلے کرتی آ رہی ہیں ایشوریہ رائے جو کے رون بورٹ اپ ففٹی کی تو ہونے والی ہیں اس کے باوجود ایک جنگ لک دکھائی دے رہی ہیں ایشوریہ رائے میں ریڈ کارپٹ کے جان بہت ہی ڈیفرنٹ یونک بریس پہنا ہوا ہے ایشوریہ رائے نے اور ہر کوئی ان کو ایک کارٹوگرافر نیک پک لینے کے لیے پہ چین ہے ایشوریہ رائے ہر سارے ریڈ کارپٹ کی جان بنی ہوتی ہیں بلکہ یونک سے ڈریس میں ایشوریہ رائے کی جو لکس ہے و سٹنیک گوجیوز لگ رہی ہے اور ہر کوئی ان کی ایک پک اور ان کیاٹوگرافر لینے کے لیے بھی چین ہے ایشوریہ رائے اوور ایجنگ کی وجہ سے آپ فلم دسٹ میلو کام کرنے نہیں لیکن موڈلنگ اور اس طرح ریڈ کارپٹ میں پارٹی سپیٹ کر کے سوشل میڈیا کی جان بنی جاتی ہیں لیکن اس دفعہ نہ تو بیشک مرچن نظر آئے اور نہ ہی ان کی بوٹیا رادیا نظر ہے جو ہمیشہ صحیح اپنی ماں کے ساتھ چپ کی رہتی ہے ایشوریہ رائے نے جب موڈلنگ میں قدم رکھا تھا سپر موڈل کہلائیں اور جب پولی وڈ انڈسٹری میں قدم رکھا تو ایک سے بڑھ کر ایک موویز میں کام کیا اور نمبر ون ہیر ون بن کی سب کو دکھایا نہ صرف نمبر ون ہیر ون بنی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی نمبر ون خوبصور ہتون بھی مانی جاتی ہیں ہر سال ایشوریہ رائے ریڈ کارپٹ کی جان بنی ہوتی ہیں اور ان کے ڈریسز کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے بلکہ انڈیا میں بقاعدہ برائیڈ ڈریس ہی وہ بن جاتا ہے جو ایشوریہ رائے پہنتی ہیں ابھی بھی ایشوریہ رائے ریڈ کارپٹ میں سب سے زیادہ ٹاپ لسٹ پہ رہی ایشوریہ رائے کے ساتھ کافی زیادہ بولی وڈ انڈسٹری کے سپر ڈپر ہٹ ایکٹرس نے اس میں پارٹسپیٹ کیا جیسے پرینک کا چوبرا اور ان کے ساتھ اروشیہ نوٹیلا اروشیہ نوٹیلا کیسے تو بہت خوبصورت ہیں انہوں نے جو ڈریس ویئر کیا ہوا تھا یہ ایک برٹ کو شو کر رہا تھا لیکن جتنی اروشیہ نوٹیلا خوبصورت ہیں لیکن ان کی لپسٹک کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگی